شہرنامہ میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کی میزبان سمینہ آپ کو خربوزے کے بارے میں بتائیں گے خربوزہ ویبن روگوں کے خلاف ایک مضبوط قوچ ہے اس میں پراکرتک روپ سے ویٹامین اے بی سی کے ساتھ ساتھ فوسفورس اور کیلشیم جیسے پروٹین ہوتے ہیں خربوزے میں بہت سارا پانی ہوتا ہے جو پاچن تندر کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں موجود منرلز گیسٹرک ایسیڈیٹی کو ختم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں خربوزہ شریر میں رکت کے سنچار کو سامان نہیں رکھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک یا اسٹروپ جیسی بیماریوں کی سنبھاونا بہت ہی کم ہو جاتی ہے خربوزے کے سیون سے کڈنی کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں جمع گندگی بھی دور ہو جاتی ہے یہ پھل بھی ایک طرح سے امرت ہے پوشن وشیشنگیوں کے انسار گرمیوں کے سندر میں خربوزہ ایک سوست آہار ہے سو گرام خربوزے میں چوتیس کیلوری تشملہ دو گرام وساس سولہ میلی گرام سوڈیم دو سو سوڈ سیٹھ میلی گرام پوٹیشیم آٹھ گرام کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے کیونکہ خربوزہ گریش مکالین پھل ہے جس میں نبے پرتیشت پانی ہوتا ہے اور اس کا اپیو گرمیوں میں آہائیڈریٹ رہنے میں مدد کرتا ہے گرمیوں میں کھنج اور ویٹامین کا سب سے اچھا سروت یہ ہے خربوزہ سے بلڈ پریشر سنتلت رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں پوٹیشیم کی اچھ ماترہ پر پائے جانے کے کاران اس کا اپیو گرام ماسپیشیوں کو مضبوط کرتا ہے پرباویت ماسپیشیوں کے نرمان میں مدد کرتا ہے اور رکت چاپ کو بھی سنتلت رکھتا ہے خربوزہ آنکھوں کی روشنی کے لیے اپیو گی ہے کیونکہ گرمیوں میں ویٹامین اے اور بیٹا کیراتین کی پرستی آنکھوں کی روشنی میں صدار کرتی ہے خراب درشتی سے راحت دیتی ہے خراب درشتی والے لوگوں کو گرمیوں میں اس پھل کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ خربوزے کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ آپ کا وزن کم کرتا ہے یعنی کہ وسا اور کاربوہائیڈریٹ لگ بک نہ کے برابر ہونے کے کاران یہ آپ کا وزن کم کرتا ہے یعنی کہ شگر کو نیانٹریٹ کرتا ہے خربوزے کا اپیو گرکت شرکرہ کے ستر کو نیانٹریٹ کرتا ہے اس کے اپیو گ سے مدومی کے روگیوں میں شرکرہ کے ستر سنتلت رہتا ہے یہ پرتیرکشہ پرنالی یعنی کہ ایمیونٹی کو مضبوط کرتا ہے خربوزے میں ویٹیمن سی کی اپستتی کے کاران اس کا اپیو گرک پرتیرکشہ پرنالی کو مضبوط کرنا اور موسمی بیماریوں یعنی کہ وائرل اور انہیں موسمی سنکرامنوں سے لڑنے میں مدد کرنا ہے خربوزے سے قبض دور ہوتا ہے خربوزہ اپیو گرک کرنے سے گرمی کم لگتی ہے اور پیٹ کی کئی بیماریوں سے قبض سے راحت ملتی ہے خربوزہ گردے کی پتھری کی شکایتوں کو بھی کم کرتا ہے اس میں آکسیجن تطب ہوتے ہیں جو گردے کی پتھری کے نرمان کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ گرمیوں میں پانی کی پچھرتا اور اس کے گودے سے کڈنی کی صفائی ہوتی ہے اور کڈنی کی کاریچھنٹا میں سکاراتمت بدلاف آتا ہے خربوزہ گردے کی مہیلاؤں کے لیے بھی ایک بہترین پھل ہے پوشن وششگیوں کے انسار یہ پھل مہیلاؤں کے سواست کے لیے آدرش ہے وشش روپ سے گروتی مہیلاؤں کو اس پھل کا اپیوگ کرنا چاہیے خربوزہ فولک ایسیڈ مانو شریر میں اترکت سوڈیم کے پرنام سروپ سمابت ہونے میں مدد کرتا ہے خربوزہ ہردے رگوں میں اپیوگی ہے گرمیوں میں وسا اور کاربوہائیڈریٹ بہت کم ماترہ میں پائے جاتے ہیں ان میں موجود فائبر کولیسٹرول کے اسطر کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے رکت کو پتلا کرنے والے گڑوں کے کاران ہردے کے سواست کو بنائے رکھتا ہے اس کے علاوہ خربوزہ تناو اور تنترکہ تناو کے ساتھ مدد کرتا ہے خربوزہ کھانے سے رکت میں اکسیجن کی صحیح ماترہ پہنچتی ہے اکسیجن کی سنتولت ماترہ مستش تک پہنچتی ہے جس سے وقتی ہلکاپن محسوس کرتا ہے اور تناو اور تنترکہ تناو میں راحت پاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ موسم کے پھلوں میں خربوزے کو ضرور کھائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ تک فوراں پہنچ سکے شکریہ